ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایران کے ساتھ آزادانہ تجارت کے محایدے کو جلد حتمی شکل دیں گے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایران سے بجلی کی ٹرانس میشن اور سولر انرجی میں بہت گنجائش ہے ہمیں تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کے دیر ہو قوم مجرموں کے گروہ کے خلاف آواز بلند کریں عمران خان کا کہنا تھا کہ مرگ بدترین معاشی بہران کا شکار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کو کل ادم قرار دے دیا سپریم کورٹ حق دوگ گوادر کو تحریک کے سر برا مولانا ہدایت الرحمن زمانت پر رہا عدالت نے تین لاکھ روپے کے دو زمانتی مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی سراج الحق کا کہنا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمن کی تحریک پانی کی پرہمی سے متعلق ہے بلوچستان میں دریافت ہونے والے قدیم نوادرات نمائش کے لیے پیش کوئٹا میں بلوچستان کا نیا عجائب گھر عوام کی توجہ کا مرکز کراچی سے سترہ ہزار نوادرات کو نیا عجائب گھر میں منتقل کیا گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقا کیا آپ کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم ریسی نے پاک ایران سرہت من پرشین پر تجارت کے فروغ کے لیے بارڈر مارکیٹ اور بیجلی ترسیلی لائنگ کا افتتاح کر دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج ایرانی صدر کے ساتھ بہت مفید اور مصبت گفتگو ہوئی ایران کے ساتھ آزادانہ تجارت کے محایدے کو جلد حتمی شکل دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم ریسی نے پاک ایران سرہت من پرشین پر تجارت کے فروغ کے لیے بارڈر مارکیٹ اور بیجلی ترسیلی لائنگ کا افتتاح کر دیا پشین میں پاک ایران بارڈر پر مشترکہ مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اور ایران کی سرہت پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا بارڈر مارکیٹ کے قیام سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی مستقبل میں ٹریڈ کے مراکز بنیں گے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران سے بیجلی کی ٹرانسمیشن اور سولر انرجی میں بہت گنجائش ہے ہمیں تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ایرانی صدر سے مفید اور مصبت گفتگو ہوئی تجاویسور عمل درامت کے لیے تیزی سے قدم اٹھائیں گے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کے لیے سو میگا وارڈ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ سر خانے میں تھا گوادر میں اب ایران سے روز سو میگا وارڈ بجلی کی ترسیل ہوگی جس کے ٹیریک کے لیے ایران سے بات کی جائے گی اس موقع پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ منصوبے پر پاکستانی حکومت اور آوان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تجارت کا فروغ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ منصوبے سے دونوں ممالک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے منصوبے کی تکمیل میں شامل تمام افراد کا شکریہ دا کرتا ہوں خطے کے تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے بارڈر مارکٹ کے قیام سے آوان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے منصوبے سے سمگلنگ کی روک تھام کی جا سکے گی حکومت مزید پانچ بارڈر مارکٹ پر کام کر رہی ہے جن کو جلد تجارت کے لیے کھول دیا جائے گا دونوں سربراہان نے سو میگا وارڈ گپت پولان بجلی کی ٹرانس میشن لائن کا افتتاح بھی کیا گپت پولان ٹرانس میشن لائن وزیر آزم محمد شہباز شریف کی ذاتی دلچسپی کی بدالت ریکارڈ مدت میں تعمیر ہوئی اس فرانس میشن لائن کی تکمیل سے ایران کم لاغت بجلی کی مشموعی مقدار دو سو چار میگا وارڈ ہو گئی ہے جس سے وزیر آزم شہباز شریف کا بلوچستان میں بلہ تاتل بجلی کی پرہمی کا وعدہ پورا ہوا وزارات خارجہ کے مطابق ایران اور پاکستان کی سرحت پر تین نئی تجارتی منڈیاں بھی کھولی جا رہی ہے مند کے مقام پر پاکی ران تجارتی منڈی کھول دی گئی ہے جبکہ دو منڈیوں کا کام ترجیحی بنیادوں پر جاری ہے پنجاب حکومت کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ممکنہ آپریشن کے خدشے کے پیش نظر میڈیا کو عمران خان کی رہائشگاہ کے اندر بلالیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پنجاب حکومت کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ممکنہ آپریشن کے خدشے کے پیش نظر میڈیا کو عمران خان کی رہائش کا کے اندر بلا لیا گیا جبکہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ بدموشوں اور مجرموں کا گروہ پوری قوم پر حاوی ہو چکا ہے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے محصول 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیپ کی جانب سے طلب کرنے کے باوجود سابق وزیر آزم عمران خان پیش نہیں ہوئے تاہم انہوں نے نوٹس کا جواب جمع کروا دیا ہے عمران خان نے نیپ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے نیپ قانون سے متصادم قرار دیا جبکہ عمران خان نے نیپ سے انکوائری ریپورٹ بھیجنی کی بھی درخواست کر دی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ اخلاقوں اقدار سے یکسر آری بدماشوں مجرموں اور احمقوں پر مشتمل ایک گروہ پوری طرح قوم پر حاوی ہو چکا ہے وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم اس کے خلاف آواز بلند کرے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ملک تاریخ کی بلندترین مہنگائی اور تیزی سے بڑھتی بے روزکاری کے ساتھ بدترین موشی بہران کی دلدل میں دھنس رہا ہے ان حالات میں اقتدار پر قابض کرو اپنی تمام ترتوانائیاں ملکی سف سے بڑی اور وفاقی سطح کی واحد سیاسی جماعت کو جبرو فستائیت سے کچلنے کی منصوبہ بندی پر مرکوز کیے ہوئے ہیں دوسری جانب زمان پارک میں واقع عمران خان کی رہائشگاہ پر میڈیا نمائندگان کو رہائشگاہ کے بیرونی حصے سیکیورٹی اہلکاروں کے کمروں اور چھت تک رسائی دے دی گئی رہائشگاہ کے اندر عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی کے علاوہ کوئی پارٹی کارکن یا رضاکار موجود نہیں جبکہ اندر واک تھرو گیٹ بھی لگایا گیا ہے عمران خان کی رہائشگاہ میں چھت پر روشن دانوں کے اوپر بولٹ پروف شیشے لگائے گئے ہیں علاوہ عزی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمد قریشی کی گرفتاری کو کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمد قریشی کو بیان حلپی جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ علی محمد خان نے کل جو انڈر ٹیکنگ دی تھی وہ دیکھ لیں اسی کی طرح دے دیں جس پر وکیل نے جواب دیا کہ شاہ محمد قریشی سے ہدایات لے کر انڈر ٹیکنگ جمع کرا دیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک معاشی سیاسی اور آئینی بہران میں پھنس گیا ہے سپریم کورٹ نے حق دو گوادر کو تحریک کے سر براہ مولانا ہدایت الرحمان کو زمانت پر رہا کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک معاشی سیاسی اور آئینی بہران میں پھنس گیا ہے سپریم کورٹ نے حق دو گوادر کو تحریک کے سر براہ مولانا ہدایت الرحمان کو زمانت پر رہا کر دیا سپریم کورٹ میں گوادر میں حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمن کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی بینچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں عدالت نے تین لاکھ روپے کے دو زمانتی مچرکوں کے ایوز زمانت منظور کی وکیل کامران مرتضی نے موقف دیا کہ موقف دسمبر دوہزار بائیس سے جیل میں ہیں جن پر اکسانے کا الزام ہے جسٹس سردار تارک مسعود نے ریمارکس میں کہا کہ آہاتہ عدالت سے گریفتاری کو چیلنج کیوں نہیں کیا مولانا ہدایت الرحمن کے وکیل نے بتایا کہ اس وقت سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں آیا تھا کہ عدالتی آہاتے سے گریفتاری غیر قانونی ہوگی یہ اصول سپریم کورٹ نے عمران خان گریفتاری کیس میں تیگیا عدالت نے عمران خان کی گریفتاری غیر قانونی اور انہیں اپنے حفاظت میں بھی رکھا سرکاری وکیل نے موقع دیا کہ مرکزی ملزم مادر جوہر کے جوڈیشن ہونے تک ہدایت الرحمن کو زمانت نہ دی جائے جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ مولانا ہدایت الرحمن پر پولیس حلکار قتل میں اکسانے اور آنت کا الزام ہیں وکیل کامران مرتضا نے کہا کہ اکسانے اور آنت کے جرم کا تائین ٹرائل میں ہوگا مولانا ہدایت الرحمن کی تحریک پانی کی پرہنی سے متعلق ہے رہائی پر امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ آج ایک سو پچیس دن جیل میں رہنے کے بعد مولانا ہدایت الرحمن کو آزادی ملی ہے عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے ترقی کے لیے آئین اور قانون کی بالدستی ضروری ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان میں محمود و آیاس ایک صف میں کھڑے ہوں سراج الحق کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے مولانا ہدایت الرحمن کو رہا کرنے کا فیصلہ دیا ہے اس کامیابی پر گوادر کے عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ سے انصاف ملا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت آئینی قانونی اور معاشی بہران میں بھز گیا ہے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور گوادر سب سے اہم شہر ہے جہاں پانی نہیں ہے جبکہ تعلیم اور صحت کی سہولیات نہیں ہیں گوادر میں غریب مچھیروں کا روزکار ختم ہو گیا ہے واضح رہے کہ مولانا ہدایت الرحمن کو قتل کے الزام میں 27 دسمبر 2022 کو گوادر سے گرفتار کیا گیا تھا بلوچستان میں ایسے نواد رات دریافت ہوئے جو کہ دنیا میں دریافت ہوئے آثار قدیمہ سے سب سے زیادہ قدیم ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بلوچستان میں ایسے نواد رات دریافت ہوئے جو کہ دنیا میں دریافت ہوئے آثار قدیمہ سے سب سے زیادہ قدیم ہیں ان میں سے بعض اشیاء پہلے کراچی میں تھیں لیکن اب ان کو کوئٹا میں بننے والے نئے اجائب گھر میں رکھا گیا ہے سریاب روڈ پر واقعہ یہ ہے بلوچستان کا نیا اجائب گھر اس اجائب گھر کا احتیاط گزشتہ سال کیا گیا محکمہ آثار قدیمہ کے کیوریٹر جمیل بلوچ کہتے ہیں یہاں بعض ایسے نواد رات ہیں جو کہ دنیا میں دریافت ہونے والے نواد رات سے زیادہ قدیم ہیں اس اجائب گھر میں مٹی کی بنی چوڑیاں بھی ہیں اجائب گھر کے انچارچ منظور احمد کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی خواتین اپنے حسن و جمال کا خیال رکھتی تھی یہ جو یہاں پہ پڑی ہوئے ہیں ان کو ٹیرکوٹا بینگلز کہتے ہیں یہ میرگیر سے ملے میرگیر کے تاریخ خاص سے کوئی نوہزر سال پہلے کیے نوہزر سال پہلے بھی عورت اپنے حسن و جمال کے لیے زیورت کو یوز کرتا تھا ظاہر اس ٹیم سنے اور چاندی کے زیورت تو نہیں ہوتے تھے لیکن مٹی سے وہ بینگلز بنا کے ہاتھوں میں پہنتے تھے بلوچستان میں بڑا اجائب گھر نہ ہونے سے پہلے یہاں رکھے گئے نواد رات کی بڑی تعداد کراچی میں تھی جمیل بلوچ نے بتایا کہ کراچی سے سترہ ہزار نواد رات کو اب یہاں منتقل کیا گیا ہے پھر دوہزار اٹھارہ میں ہم لوگوں نے کراچی میں ایکسپلوریشن برانچ سے تقریباً ستارہ ہزار کے قریب انٹیکوٹیز ان کو سیفلی بلوچستان میں شفٹ کیا جس میں سے اس کا تقریباً ایک حصہ ہم نے ڈسپلے کیے ابھی تک اس کا چار حصہ ہمارے پاس سیف اینٹس میں رکھی بھی ہے اس کے ساتھ ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ایک سکیم ہم سارے ڈویجنل ایک وارٹرز میں ہم میزیوم بنا رہے ہیں اور یہ انٹیکوٹیز ہم وہاں پہ ڈسپلے کریں گے حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ آپ کوئٹا میں بھی ایک بڑا عجائب گھر بن گیا ہے لیکن اس سے تحافظ کے لیے انتظامات نہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پاروکی نیٹیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان